پاکستان شو بزنس انڈسٹری کا ایک معروف چہرہ ادھاکارہ مارڈل اور ٹی وی میزبان سادیا امام سادیا امام اپنے کاریر کی دوسری انگز میں بھی کام جواب دخائی دیتی ہیں سادیا امام بیس سٹوبر انیس سو اناسی کو کراچی میں پیدا ہوئی ہیں سادیا امام کی سسٹر آلیا امام بھی پاکستان ٹی وی انڈسٹری کی ایک اہم رکن ہے اور سادیا امام کی شادی سماجہ اکسگر جلیل سے ہوئی دو ہزار بارہ میں اور سادیا امام نے جو اوارڈ حاصل کی ہیں اس میں لیکس سٹائل اوارڈ فار دہ بیسٹ ٹی وی ایکٹرس لیکس سٹائل اوارڈ فار دہ بیسٹ ایکٹرس اگر انیس سو نبے کی دہائی میں دیکھا جائے تو انیس سو نبے کی دہائی میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا سادیا امام ڈراموں میں ہی نہیں بلکہ ٹی وی کمرشل اور میوزک ویڈیوز میں بھی مارڈلنگ کر چکی ہیں انہوں نے پی ٹی وی سمیت پرائیویٹ چینل پر بھی کئی سپر ہیٹ ڈراما سیریز دیئے جن میں دل در دعوان رانی بیٹی راج کرے نصیب انوکھا بندن آنگن برچاندنی دہری صرف ایک بار کلونی ففٹی ٹو باون ممتہ اجازت چھوٹی سی کہانی جب جب دل ملے اور الجن شامل ہیں دوہزار ساتھ میں لکس اوارڈ میں انہیں بہترین اداکارے کے لیے نامزت کیا گیا دوہزار بارہ میں ان کی شادی جرمنی میں مقیم ایک پاکسنی بزنسمن سے ہوئی ان کی ایک بیٹی میرب ہے سادیا امام نے شادی اور بیٹی کی مسروفیت کی وجہ سے اداکاری کو خیر بات کہا دیا آج کل وہ ایک نجی چینل پر سیلیبریٹی شوز کی میزبانی کر رہی ہیں اور اکثر چینل پر رمضان ٹرانسمیشن بھی کرتی ہیں سادیا امام کہتی ہیں میں چھے بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی ہوں اس لیے سب سے مظلوم بھی ہوں میری دو بہنیں اور تین بھائی ہیں ہاں میرا ایک بیس برس پرانا ڈرائیور ہے جسے میں اپنا چوتھا بھائی مانتی ہوں چونکہ بھائیوں کے ساتھ پلی بڑیوں ہیں اس لیے بچپن میں خاصی شرارتی تھی بھائیوں میں سب سے چھوٹے بھائی بھی مجھ سے چار سال بڑے ہیں اور سب سے زیادہ دوستی بھی انہی سے ہے وہ کہتی ہیں بھائیوں کی شائع پر ہی اکثر لڑکوں کے ساتھ لڑ جگڑ کر تو کبھی انہیں مار پیٹ کر گھر آ جاتی تھی انہوں نے مجھے سکھایا کہ خوبصورت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پاؤں نہیں چلا سکتی جہاں کوئی تنگ کرے اسے پھینٹی لگا دینا گبرانا مت بعد میں ہم خود سنبھال لیں گے سادیا امام کہتی ہیں کبھی کبھی والدین سے زیادہ بھی قربت بڑے بہن بھائیوں سے ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہیں ایسا ہی ہے میں امی اور آلیہ امام اور دو بھائی راولپنڈی میں رہتے تھے جبکہ ان کے والد کراچی میں نوکری کرتے تھے وہ کہتی ہیں میرے پاپا کی نوکری کچھ اتنی اچھی نہیں تھی اس لئے میری ماما سلائی کر کے گھر چلاتی تھی اور بچوں کو کراچی پڑھایا کرتے تھے اس لئے اتنے بچوں کو پالنے اور گزر بسر کے لئے امی کو بھی محنت کرنا پڑتی تھی اس لئے امی سے زیادہ تو میں آلیہ کے ہاتھوں میں پلی ہوں ٹی وی شوز میں بھی میری ہر بات میں آلیہ کا ذکر ہوتا ہے آلیہ یہ کرتی ہیں آلیہ وہ کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کے حصے کا وقت مجھے آلیہ سے ملا ہے بڑے بھائیوں نے بھی پاپا سے دوری کا احساس نہیں ہونے دیا سادھیوں ہم کہتی ہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی شو بیزن میں آگئی غالباً 1996 1996 کی بات ہے اور اس کا وہ اکمل کریڈٹ جو نبیلہ کو دیتی ہیں کیونکہ راولپنڈی سے آئی ہوئی ایک متوسط گرانے کی لڑکی جو زیادہ لوگوں کو دیکھ کر ہی گھبرا جاتی ہے کوئی زیادہ دیر میری طرف دیکھتا تو میں پریشان ہو جاتی کہ بھائی یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے ان حالات میں پانچ سال لگاتا نبیلہ نے میری گرومنگ کی مجھے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا خود اعتمادی سے بات کرنا سکھایا اور اس طرح اداکاری خوالے سے وہ کہتی ہیں کہ سینئر ڈریکٹر کازم پاشا کو کریڈٹ دیتی ہوں جنہوں نے میری فرنکار آنا صلاحیتوں کو پہچانا اور انہیں نکھا رہا وہ کہتی ہیں کہ شو بیزنس میں آتے ہی میرے چہرے کو جلد شناخت مل گی شاید اسی کو مشہور ہونا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شادی کا بھی ایک وقت تیہ ہوتا ہے اسی وقت ہی ہوتی ہے ویسے بھی جلدی شادی نہ کرنے کی وجہ یہ بتاتی ہیں کہ اپنے گھر میں اکیلی کمانے والی تھی اور ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی شادی کیسے ہی تو انہوں نے کہا کہ میرا طلب اہل تشیر نکوی فیملی سے ہے اور اس طرح سال میں دو ماہ لگاتار مجلسوں کا سلسلہ جاری جاتا ہے اور ہمارے ہاں وہ کہتی ہیں کہ مجلسوں پر ہی لوگوں کا دوسرے سے میل ملاب بھی کافی بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں کی بڑی بہن کی امی سے مجلسوں کے دران ملقات ہوئی اور اسی دران میرے رشتے کی بات شروع ہوگی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے چھوٹے بھائی جرمنی میں سیٹل ہیں وہاں ان کے اپنے کئی ریسٹوڈنٹ ہیں اور خود بھی پروفیشنل شیف ہیں کیونکہ جرمنی کا رول ہے کہ وہاں پر کوئی بھی وہ بزنس آپ نہیں کر سکتے جو کام آپ کو خود نیا آتا ہو بس پھر کچھ ہی عرصے بعد شادی کے معاملہ تیپ آگے اور میری شادی سید عدنان حیدر نکوی سے ہوگی وہ کہتی ہیں کہ جیسے میں اپنے گھر میں چھوٹی تھی اسی طرح میرے شوہر بھی اپنے گھر میں سب سے چھوٹے ہیں وہ ان کے گھر میں گیارہ بہن بھائی ہیں اور ان میں وہ سب سے چھوٹے ہیں وہ کہتی ہیں کہ بعض کے تو میرے سسرال کے جو میرے دیور یا دیورانی ہیں ان کے بچے شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں میں تو اس عمر میں نانی دادی بھی بن چکی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے چاچی مامی نانی دادی کہتے ہیں اکثر لڑکیاں بڑے خاندانوں میں شادی کرنے سے گھراتی ہیں لیکن میرا سسرال کتن روایت بھی نہیں ہے بلکہ مجھے اپنے شوہر کی شکیت بھی لگانی ہو تو آپ نے سسرال میں ہی لگاتی ہوں سادیا مام کہتی ہے کہ اگر آپ مچور ایج میں شادی کرتے ہیں تو مسائل کم ہی ہوتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ٹی وی پر بہت عرصہ کام کیا ہے اب فلم یا ٹی وی کے لئے اداکاری میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں میں صرف ٹی وی شوز کی میزبانی کرنے میں ہی خوشی محسوس کرتی ہوں کیونکہ مجھے اب پیسوں کے لئے کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی اب تو صرف میں ایکٹو رہنے کے لئے کام کر رہے ہیں کیونکہ میں نے زندگی بار یہی کیا اور مجھے یہی آتا ہے وہ کہتی ہیں میرے شوہر کو ہجاب پسند نہیں ہے سلو لیس پینا تو وہ کافی عرصے پہلے چھوڑ دیا ہے جیسے سسرال کا تعلق شوہر سے نہ ہو تو ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ میں گونز نہیں پہنتی مجھے سادہ لباس پہن پسند ہے شلو آتمیز میں رام دے محسوس کرتی ہے میرے پاس وائٹ اور آف وائٹ کلر کے کپڑوں کی خاصی بڑی کلیکشن ہے مگر کس وقت کیسے کپڑے پہننے ہیں یہ ضرور دیان میں رکھنا چاہیے اس طرح آج کل جس شوہ کی ریکارڈنگز کر رہی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہلکی جیلری بھی ضرور پہنو وہ کہتی ہیں والدین اپنے بچوں کے سامنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور اپنے نوکروں کو کام تر سمجھتے ہیں اور اس طرح میں اپنے نوکروں کو ایسا نہیں سمجھتی میں ان کو جناب کر کے بلاتی ہیں تاکہ میری بیٹی بھی میرب سیکھ سکے کچھ کہ سب انسان برابر ہیں میں نے یہ بھی یہی دیکھا کہ اکثر خواتین بچوں سے اپنی جان چھٹانے کے لیے ان کے ہاتھوں میں گیجٹس ہما دیتی ہیں جبکہ میں یہ نہیں کرتی بلکہ خود میرب کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی ہوں میری میرب کی اچھی تربیت کرنا میرا سب سے بڑا خواب ہے آخر پر ہماری دعا ہے کہ سادھی آمان مارننگ شو اچھے سے اچھے کرتی رہیں اور اپنے ویورز کو اچھے سے اچھے پروگرام دیتی رہیں تاکہ وہ ان کے دلوں میں نشان سے رہیں تینکیو سو مچ موسیقی موسیقی